قرآن حکیم کا اصل فہم بہت قیمتی نکتہ ہے بولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان بھی فرمایا تفہیم القرآن ان کے معروف تفسیر ہے اس میں اس کے دباچے میں پروفیس میں قرآن حکیم کا اصل فہم تو اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ دین حق کے غلبے کے لیے اسی طرح کی جد و جہد کی جائے جس طرح کی جد و جہد کے دوران مختلف معاملات میں رہنمائی کے لیے قرآن حکیم نازل ہوتا رہا کیوں قرآن بائیس تئیس برس میں نازل ہوا اور یہی تقریباً تئیس برس کی نبوی زندگی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس قدر جد و جہد کے مدت ہے اسی مدت میں قرآن نازل ہوا تو وہ جد و جہد سامنے ہوگی تو نزول قرآن کے بہت سارے حقائق واضح ہوں گے ہم پر اور بہت ساری حکمتیں کھلیں گی بہت سارے پہلو ہم پر واضح ہوں گے ورنہ کئی مقامات قرآن حکیم کے آئیں گے اور بندہ گزر جائے گا کیوں وہ اس محول کو جانتا ہی نہیں وہ اس جد و جہد سے واقف ہی نہیں جس محول اور جد و جہد میں قرآن نازل ہوا جد و جہد کے دوران نازل ہوا اور میں اس کیا کرتا ہوں مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا پھر قرآن صرف ڈرائنگ روب میں میٹھ کر اور ایسی لگا کر اور ٹانگیں پھیلا کر سمجھنے والا کلام نہیں ہے کبھی تمہیں غزوہ بدر کو بھی سامنے رکھنا ہوگا بدر کے میدان کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کبھی احضاب کا موقع ہوگا اور پیٹ پر بندے ہوئے پتھر بھی ہوں گے کبھی فاقے بھی آئیں گے کبھی سارا عرب امٹ کر آ جائے گا مسلمانوں کو مٹا دینے کیلئے کبھی غزوہ تبو بھی دکھائی دے گا ایکسٹینشن کے لیے اس انقلاب کی جو رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا وہ جدو جہو سامنے ہوگی تو پھر قرآن سے اور ہدایت ملے گی خود قرآن نے اسی انداز سے ایک بات بیان فرمائی سورت اور انقبوت کے آخری آیت انقبوت آیت نمبر انتر ہے سکسٹینائن والذین جاہدوا فینہ لنہ دینہم سبولنا ویمن اللہ لماع المحسنین ترجمہ پیش خدمت ہے اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں یہ جہاد مستقل عمل اور محنت کا نام اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو مقصود اور محنت تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جو اس جدو جہن میں اپنا آپ کو جتنا کھپاتا جائے گا اتنا قرآن حکیم کا فہم اس پر بھی واضح ہوتا چلا جائے گا